ملکہ سموات تہترین پانکہ ازالانِ سیدو شبہ ماتنگار نے وزول میں کربلا موالیاں نہدر کرلا محبال نہربیت انتہائی ماجب اللہ احترام سامنی عشر سانی مائے مورم چوڑہ سو چوڑالیس ہجری کے سلسلے کی آج آپ حضرات اس درخانے میں ایتیس کی تطریم سماحات فرمانے ہیں مرتبو ہے موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مناقب پر جو اللہ نے اہل ویب کو عطا کیے ہیں اور تاجِ فضیلت انہی کے سروع پر اللہ نے سنہیا ہے کائنات کی ساری عظمتیں نفتیں بلندیاں فضیلتیں انہی کی قدم بوسیقی حضراتی ہیں اور تمام تر عظمتیں اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں اور یہی گھتر ہے کہ جہاں اللہ نے آئے تطہیر کا پہلا لگایا ہے اور اللہ نے ان کی عصمت و طہارت کی قسم کھائی ہے اور ان کی فاقیزگی کو بیان کیا گیا ہے اور نجاست کو رکز کو ولیدگی کو گندگی کو ان سے دور رکھا رہے ہیں قرآن مجید کے جیسے سوروں کے نام ہیں ایک سو چولدہ سور ہیں سب کے نام ہیں ایسے قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے اپنے الگ نام ہیں وہ آیتیں ان نام سے جامی جاتی ہیں جیسے کی آئی لہوتت آئی تطہیر یہ آیتیں ہیں جن کے آیت کے نام ہیں اور اسی نام سے آیتیں جامی جاتی ہیں ایسے بہت سے آیا تھا قرآن مجید کے اندر موجود ہے اللہ نے انہی کی اس متطارت کو پیان کیا اور اس مت ایک حد بندی ہے اس مت ایک بار ہے اس مت ایک حساب ہے اس مت ایک دائرہ ہے جو اس دائرہ اس مت میں آ گیا وہ باہر نہیں جا سکتا اور جو باہر ہے ہو اندر نہیں آ سکتا یعنی معصوم کبھی بھی غیر معصوم نہیں ہو سکتا اور غیر معصوم کبھی بھی معصوم نہیں ہو سکتا جو معصوم ہے وہ معصوم ہے جو غیر معصوم ہے وہ غیر معصوم ہے اس مت ایسا عبدہ نہیں ہے جو آئے اور جائے کہ ابھی معصوم ہے دو گھنٹے کے بعد گھر معصوم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اور جو معصوم ہے تو معصوم کی جو ڈیفینیشن پریبہشہ یا تعریف جو علماء علم کلام نے بیان کی وہ یہ بیان کی کہ معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی نہ آنکھ غلط اٹھے جس کا نہ ہاتھ غلط اٹھے جس کا نہ قدم غلط اٹھے یعنی جس کے قدم میں لغزش نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے اب ہمارا حقیدہ مذہب شیعہ خیلبریہ کا حقیدہ یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتل تک ہر نبی منصوص من اللہ معصوم ہے ہر نبی معصوم ہے ہر نبی کی قسمت کی نص نون سواہ نص ہر نبی کی قسمت کی نص پہی جاتا ہے منصوص من اللہ معصوم ہے لیکن ایک عام اور خام خیال یہ ہے کہ نبیوں کی قسمت کا ذکر قرآن نے نہیں کیا قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نبی معصوم ہوتا ہے پہلے تقریر اگر آپ کے آزانے آئیے میں محفوظت نے ارزبیا تھا کہ قرآن جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اینک بہلی کی ہو تو قرآن سینہ کھولتا ہے پھر اہل عبیت کے فضائے نکل کے آتے ہیں لیکن اگر اینک بغزلی کی ہوگی تو پھر قرآن میں کچھ نظرانے والا نہیں ہے اور پھر قرآن ان کے لئے شفا نہیں بنے گا اس لئے کہ بہت سے ایسے حافظ ہیں پہ خود قرآن لانت کرتا ہے ایسے بھی حافظ ہیں پہ قرآن خود لانت کرتا ہے ایسے قاری ہے جن پہ خود قرآن لانت کرتا ہے تو ایک نبی کی دکمنہ حرز کیا بھی خدمت میں کہ معصوم وہ ہے جس کے قدم میں لنگزش نہ ہو جس کے قدم لڑکڑائے نہیں اس سے معصوم کر جاتا ہے ایک نبی کی عصمت کا ذکر قرآن نے اس انداز میں کیا ہو اور نبی وہ نبی ہے جس کی پوری کائنات کو حکومت ہے زردے سے لے کے آفتاب تک چریند پر دریند پر پریند پر جمادات پر نباتات پر احسان پر خضاؤں میں خضاؤں میں ہر جگہ پہ اللہ نے انہیں حکومت اطا رہتا کی ایسی حکومت اللہ نے کسی اور کو اطا نہیں کی مجیسی بجمہ پڑھے ہیں کہ لوگ سمجھئے کہ میں کس نبی کا ذکرہ کر رہا ہوں جا رہے ہیں چوٹیوں کے سردار نے آتا ہوا دیکھا کیا کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکت میں کچھل کر آگے بڑھ جائے بھی کہہ رہا ہے صلی اللہ بار کے نم قرآن یہی بہن کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکت میں کچھل کر آگے بڑھ جائے قرآن کہتا ہے فتبس سما زاہقم من قولحا حضرت سلیمان اس لیے بات سنکے مصور آئے آپ نے تبسم کیا اسمائل کیا مصور آئے بات اور مصور آئے کہا تعالیٰ رب عوزینی ان اشکرہ نعمت علیہ دنانتہ علیہ وآلہ 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 پر وردگا تیرے شکریہ ہے اس نعمت پر جو مجبر بھی ہے اور میرے باپ پر بھی ہے چوٹیوں کے سردار نے یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں جاؤ ایسا تھا ہوں سلیمان کا لشکت تمہیں پچھل کر آگے کر جائے تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ ہم تمہیں پچھل کر آگے نہیں بڑھیں گے یہ کہتے میں سارا بجمار میرے سردار تائید کر دے بروہ روز کہنا پر تک کم پڑھا لکھا دیوں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں ایسا ہی ہوتا آپ جینے ہم اور آپ ہوتے ہیں تو چوٹی کی آواز ہی نہ سن پاتے جو بندے خاموش ہیں مجیس کے بعد ایک ایک کو دروازی پر پپڑھ دوں کہ پھیڑیاں شد ہیں یہ نہ سن کے بتاؤ کیا کہیں اگر یہ بھی لڑھا ہو کر یہ تب بھی آواز وہ سن سکتا ہے اس مجمع میں ایک کوئی بندہ اٹننس لگا دے اپنی آزی آواز برند کر کے جو یہ سن سکتا ہے کہ ساتھ میں چوٹی کے آواز سن کروں گا وہ کیا کہنے گے نہیں سن سکتا لیکن اللہ کے نبی نے سنی آواز تو کلیر ہو گیا کہ نبی ہم کیسا نہیں ہو سکتا ذرا ساتھ مجھے رکھیے گا ذرا ساتھ مجھے رکھیے گا اس لیے کہ میں نے آپ کی سماعت اعتمار کیا دو دن تک میرے خطابت کا انتیار ہو چکا ہے اب ذرا ساتھ مجھے یہ موقع دے دیجئے گا مجھ سے کل کس نے معلوم کیا کہ عبداللہ پر کی سماعت کیسی ہے تو میں نے کہا بہت بہترین ہے لیکن پوری بات آپ نے ممبر سے کہہ دیتا ہوں آپ کو اگر مجھ سے اگر کوئی آپ معلوم کرے گا کہ عبداللہ پر کی سماعت کیسی ہے تو خدا کی قسم یہی گھوئے گا جو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے بھولے گا تو پھر میں کیا کروں گا اے تو میں آپ ہی کی تاریخ کر رہا اپنی تاریخ پہ تو بولنا چاہیے آپ کو اور ظاہر سی بات ہے بھئی آپ نے کون ہے تو کون بولے گا اگر آپ نے بولے گا عدی کی فضلت پہ آپ نے بولے گا تو کون بولے گا عدی کی فضلت پہ نعرہ آپ نے لے گا تو کون لگا گا چاہیے میں ایک حضور مثال سے بات واضح کر دیتا ہوں مثال سے بات میں عبداللہ پرائی صاحب کی کے اور محترم صاحب کے آنے کے سامنے میں کہیں کہ مثال دیتا ہوں یا قبلہ کابہ موجود ہے میرے بھائی سے مثال دن کے کیا کدھر تشریف لائے اور انہیں قبلہ سے کہا کیا کہنے صاحب آپ کے والد تو عبداللہ پرکی ناک تھے آپ کے والد عبداللہ پرکی ناک ہے کیا کہنے ان کی صفاوت کے کیا کہنے ان کی حضمت کے یعنی ان کے والد کے میں فضائل پڑھنے لگوں پورا مجمع انسان سے بتائے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں میں مولانا کہنا ہوں آپ کی مثال تو میں آپ کے گھر آؤں اور میں آپ کے والد تو صاحب کیا کہنے پورا صلح میرے کی ناک تھے کیا کہنے ان کی صفاوت کے کیا کہنے ان کی حضمت کے فضیلت کے بتائیے آپ خوش ہوتے ہیں ناراض باہب کی فضیلت سن کے بیتا خوش ہوتا کہ ناراض اتنا خوش ہوتا کہ دسترخان بچھایا جائے گا گرم گرم سموسے ڈرائی فروٹس بیگم سے کہا جائے گا دون میں پتی لگا کے لاؤ کیوں سب ہمارے باپ کے فضائل بیان کیے میں ذرا سا میں متوجہ دے جو زائلہ کیجئے گا میں آپ انگیسان سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو شاید اپنے آپ کے احزان ایکس وائزل کسی کے ہاں پہ بھی آگے اس کے باپ کے فضائل پہن کرنے لگوں تو دسترخان لگ جائے گا ناشتہ لگ جائے گا بہترین چیزیں آگے رکھی جائے گی عجیب بات یہ ہے اگر میں کسی کے باپ کے جھوٹے فضائل پڑھوں تو چائے ناشتے ہو علی کے سچے فضائل پڑھوں تو نارے ایدر کیوں نہ لگے اور بھئے آپ تو سادات اکرام ہیں آپ نہیں بولیں گے تو خون بولیں گا بھائی کی فضلت پہ سے گھر لائم پیٹا اپنے باپ کی فضلت سن کے سن خوش ہوتا ہے تو بھئے وہ سید خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوں کہہ لگے فضائل سن کے کوئی اور تھوڑی نہ پوچھ ہوتا کسی اور سے تھوڑی گا جائے گا آپ نعرہ لگائیے کسی اور سے تھوڑی گا جائے گا تو بھئے ہم اس سے یہ پوچھا گیا کہ صاحب وہ عبداللہ پڑھوں کے سماق کیسی ہے تو میں نے کہاں فضلتہ جاہاں کچھ ہوں گا یہی کہ ہوں گا اتنی بہترین سماق کے گونہ بھی آئے گا تو خطیب بن کے جائے گا اس لئے کہ مجمج نواز دیتا ہے تو خطیب کا دل بھڑ جاتا ہے اور مومنین کی کیا بات کریں عبداللہ پڑھوں نے دیواریں بھی بولتی بھی ہے ہر دیوار میں حدیثیں لکھی بھی ہیں اب تک سناتا دیواروں کے کہان ہوتے ہیں عبداللہ پڑھوں نے آگے دیوار کے زبان بھی ہوتی ہے علی کی فضلتہ بھیان کی جا رہی ہے اما جہاں دیواریں بولنے لگے جہاں دیوار بولنے لگے وہ مومن تو ضرور بولے گا تو یہاں دیواریں بھی بولتی بھی ہیں دیواروں میں حدیثیں لکھی ہیں علماء مراجع کرام کی اقوال لکھے دے ہیں تو دیواریں بھی بولیے اب تک تین دن میں کریں گے اب فکرہ کروں اس فکرے پہ ہر بندے کی داد مجھے چاہیے چہرہ بھی دیکھوں گا ہاتھ بھی دیکھوں گا کہ کون بندہ بولا اور کون نہیں بولا ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ عبداللہ پڑھ کی زمین ہے یہاں نعرے بھی لگیں گے تازیہ بھی اٹھے گا علم بھی اٹھے گا مادم بھی ہوگا زنجیر زنی بھی ہوگی علی علی کے نعرے لگتے ہو اس لیے کہ عبداللہ پڑھ ہے عبداللہ پڑھ نہیں ہے لگا دینا بات سب اس ٹیٹس میں میں نے کہا یہ عبداللہ پڑھ ہے یہ عبداللہ پڑھ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ جامعہ مسجد کے بار بینر لگائے ازاداری نہیں مٹے گی چاہے جان دے دے بھائی خالی بینر لگاتے ہیں یا پڑھتے بھی انہیں پڑھتے ہیں نا جب جمعہ پڑھنا گیا تو نے دیکھا وہاں آپ کے جامعہ مسجد کے بار بینر لگا ہوا ہے اس کے لیے کہاں جان دے دیں گے لیکن ازاداری نہیں چھوڑیں گے بالکل عبداللہ پڑھ ہے نا تو اللہ کا بننا وہی ہوتا ہے جو علی علی کرے جو علی کے فضائل سنے اور کون بولے گا آپ نے بولے گا آپ صداع میں نے تو بھی کس صداع دی جائے گی آپ نے کو بولے گا اور کون بولے گا تو کہا کہ صاحب وہ محضرت حضرت سلیمان کر لانے اس حکومت عطا کی مسکرائے اس کی آواز سن کے اور ہم اور آپ خوٹے تو سنی نہ پاتے نبی نے آواز سنی تو کہیئے روانا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا اب حضرت سلیمان نے عجیب معاملہ کیا اسے اٹھا لیا اتیسے مخلوق کیڑی دیکھئے کیڑی نہیں دیکھئے میں ایک کارج لیتی ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے دیکھی تو ہوگی چھوٹی سو رکھ لیا اور رکھ کے پوچھ لیا کہ تو افزل ہے ہمیں نو جی اب وہ اتیس سب سے چھوٹی مخلوقی ہے اس نے کیا تھا اس وقت تو میں افزل ہوئے نا بھئی یہ پورا مجمس ہاتھوں کو بولے دیکھیں داد لے رہے کہ ہنر بھی بھی سہرہ نے عطا کیا ہے خدا کی قسم جب میں کربلا گیا مولا اپاس کی ذریعی مکڑ کے میں نے ہی دعا کی کہ مولا الفاظ عطا کیجئے گا جب تک زبان مولے آپ کی حمایت وہ بولے موت آئے تو آپ کی حمایت میں آئے ہیں کہ الفاظ کو کربلا سے آپ پاس کی ذریعی سکھ رکے آیا ہو اب آپ پہلے ساتھ بولے ہیں کہ تو افزل اس نے جانے کیا کہ میں ہی افزل ہوں اس نے کہا اس وقت میں افزل ہوں کہا کہ تنیل دے دے کہ تنیل یہ کہ نبی کے ہاتھوں میں بہت پیچھو رہے شاید میں بعد آپ میں کوividade کانچھا دوں سارا مجموع میرے ساتھ آجائے اللہ کے نبی نے پوچھا تو افزل ہے کہ میں اس نے جانے کیا کہ میں ہی افزل ہوں اس نے کہا اس وقت تو میں افزل ہوں کہ فضیلت کی دلیل تو دے دے کہ اس لیے کہ میں نبی کے ہاتھوں پہ ہوں اب میں کیا کروں اندونِ غدیر کے میدان میں دیکھا نہیں کہ نبی کے ہاتھوں پہ اس وقت تو میں افضل ہوں سارے ملک بولانہ رہے دری اچھا صاحب اس میں عصمت کہاں ذکر ہے بھئیہ اگلی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ایسے کونسی نعمت تھی جس کا شکریہ یہ کونسا موقع تھا نے بتا کیا موقع تھا اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے پھر پتہ چلے گا کہ نبی بڑھ کے بھائیہ نہیں ہوتا ہمارے اور آپ کے لیے چوٹیوں کا کچھلنا حرام نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے لیکن اگر اللہ کا نبی ایسا کرتا تو وہ بہنوں سے محشر شکایت کرتی کہ کچھلنے والا تیرا نبی تھا نبی کا قدم آگے نہیں بڑا تو نعمت کا شکریہ ادا کیا گیا اور نعمت سلیمان پر نہیں ہے ان کے باپ پر بھی ہے ایک آیت میں دو نبیوں کی عصمت بیان ہو رہی ہے سلیمان کے باپ کوئن ہے موقع ایسا سلیمان دعود ہے سلیمان انہیں دعود ہے ایک ہی انہیں بتایا جو سلیمان ایسی نعمت ہے جو مشور بھی میرے باپ پر بھی ہے اسی نعمت کو عصمت کہا جاتا ہے کہ عصمت تھی تو قدم آگے نہیں بڑا معصوم تھے تو قدم آگے نہیں بڑا یہ قرآن نے بکایا کہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہے نبی معصوم ہوتا ہے پھر ایک نبی کی عصمت کا ذکر قرآن نے کیا اور نبی بڑا خوبصورت ہے آپ سمجھ گئے نا آپ تو پھومیل سی مجمع حسین ہو جبی لیکن عبداللہ پر کے مومنین کوئی بھی نبی بس صورت نہیں تھا تو کالے پیلے کا تھا ہی نور کا جو ہے وہ کالے پیلے سب سارے خوبصورت ہے لیکن صاحب یہ ان کا حسن قائم شروع ہوا اس لئے کہ قرآن نے تعریف کیا اور قرآن جب کسی کے تعریف کر دیتا ہے تو وہ حسینوں میں حسین ہو جاتا ہے وہ خوبصورتوں میں خوبصورت ہو جاتا ہے خوبصورت تھے بڑا خوبصورت تھے صاحب وہ اس نے خوبصورت تھے کہ نسل کی عوضہ زلدہ کے پاس آگے غلامی ملاتا نوکر نوکر ہی ملاتا کیا غاز علی خانے اب آپ کو سب پتا ہے کہ تم نے ابھی یوسف کو دیکھنا کیا غلامی تو ہے پھر گنیا ہے کہاں دیکھے ہو کہاں دیکھ لو تو تانہ ختم ہو جائے گا دکھاؤ ایسے پھوڑی دکھا دیں گے کیا پھر کا پردہ ہوگا پردے کے پیچھے نبی ہوگا اور تمہارے ہاتھ میں کیا دیا جائے گا جی لے من اب انگلیس سمجھتے میمو نہیں سمجھے گا لے من نائف چاپو چھوڑی دی جائے اور تمہارے کام کیا ہوگا سالے پردہ دیکھا تو یہی ہے قرآن تفسیر تاریخ انبیاء تسسل انبیاء سبھی ہی ہے اب پردہ ہٹا پردہ ہٹا انہوں نے دیکھا دیکھتے ہی جو سب سے پہلا جملہ کا قرآن میں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے چاہتا ہاشا لیلہ ماہاز بشر انہازہ اللہ ملکن کریم ہاشا لیلہ یہ ہم جیسا نہیں ہے عجیب بات ہے مصر کی عورتیں ہاں مسلمانوں سے تو بہتر تھی جنہیں پتا تھا کہ نبی ہمارا جیسا ہی ہے جسے ناپیس الکل کہا جاتا انہیں پتا تھا کہ نبی ہم جیسا ہی ہوتا ہے انہوں نے کہا ہاشا لیلہ یہ بشر نہیں ہے کوئی کلکم فرشتہ ہی ہے اس کے بعد میں کنوں نے دیکھا دیکھا کیا انہیں بیان کرتے ہو حضرت یوسف کا حسن بھائی کیمرہ گھوما لے نظرہ سا عبداللہ پرلہ اس کے بعد میں دیکھے ہوئے کہ جب نبی کا حسن بیان ہوا تو کس کا چہرہ کھلا اور کس کا چہرہ نہیں کھلا الحمدلہ جیسے چہرے کھلے بیان سے کھلے رہنے چاہیے میں آپ کو تو قیسس الانبیاء میں لکھا ہے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو تو انہوں نے دیکھا کشادہ پیشانی عبروے کشیدہ غزالی آنکھیں ستوہ ناکھ ہوت ایسے جیسے گلاب کی پنفڑی داکھ ایسے جیسے چمکتے ہوئے موکی اگلا جملہ زائے نہ کیجئے نہ خدا کی قسم کا لکھا ہے رنگ اتنا ساف تھا کہ پانی پیئے تو اتر دا وہ نظر آئے پانی پیئے تو اتر دا وہ نظر آئے ہاتھ جوڑکن و جوانے گزارشیں جملہ زائے نہ کینا یہ میری خداوت ہے یہ تو تاریخ ایسے انبیاء نے لکھ دیا اتنا حسین تھا کہ کشادہ پیشانی تھی عبروے کشیدہ تھی ستوہ ناکھ تھا غزالی آنکھیں تھی ہوت ایسے جیسے گلاب کی پنفڑی سمکتے ہیں موٹی کی مانی دنگان مبارک رنگ اتنا ساف تھا کہ پانی پیئے تو اتر دا وہ نظر آئے جملہ زائے نہ ہو جب عصف اتنا حسین ہے تو لیلہ کا چپارے کتنا اس لیے کہ خون خون ہوتا ہے پسینہ پسینہ ہوتا ہے آئے آئے پون اور پسینے نہ کوئی میل نہیں ہو سکتا یوسف پسینے سے بنا ہے اکبر شبیع پیغمبر ہے تو کہا ان کا حسن کہا جب یہ اتنا حسین ہے تو باہر ملہ سے کہا ہے لیلہ کا اکبر کتنا حسین ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا لیلہ کا اکبر کتنا حسین ہوگا اب وہ اتنا ایسا حسن جب دیکھا تو صاحب وہ زلیخہ نے کہا تو ہوش نا ہاں کا ہوش نہیں تو ہے کہ ہوش میں تو ذرا ہاتھوں کو دیکھو اب جو دیکھا تو تھل تھل خون بہرات اچھا عورتیں ہیں اور نازم مزاد ہوتے ہیں زلیخہ کے سہنیاں تھی تو عام عورت ہوتی ہیں سب بھوزراء کی بیٹیاں تھی اور جتنے بڑے گھر کی عورت ہوتی اتنے نازم مزاد ہوتی ہیں اس لئے کہ بڑے گھر کی عورت نہ توپلے پاکھ لیں نہ آٹا گونگ نہ کچھ بھی نہیں کرنا دائیے لگی بھی ہوتی ہیں گھروں میں تو بڑے نازم مزاد ہوتی ہیں نازم کی پلی ہوتی ہیں تو بڑے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں تو زلیخہ کے سہنیاں تھے تو سب وزیر ذاتیاں تھی حضراء کی بیٹیاں تھی تو نازم مزاد ہوتے تھی لیکن صاحب انہیں پہتہ ہی نہیں چلا اچھا جانا ایک مسئلہ ذرا ساہل کر دیجئے آپ میری مدد کر دیں کہ چھونی چل گئے مینگو گڑیا ساتھ ہوئے تو پہلے انگلی کرتے کے پر مینگو بھائی دیکھئے یہ ہے ہاتھ ادھر رکھا ہے لیمن اس کے اوپر ہے چھوڑی پردہ ہٹا تو یوسف آئے تو چھوڑی چلی تو پہلے کیا کر دے گا پکی بات چل گئے اب میرے ایک مشورہ مان لیجئے گا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں چاکو لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس مجھ جائیے گا کچن میں جائے گا فریج کھولیے گا نیمگو نکالیے گا اور کارک کے تھوڑا سا اگر کسی نے کر لیا تو زامین صاحب ازگر صاحب سب اجھے گا ملوی پکڑ کے کہاں سے لائے گا کیوں تھوڑا ماروا گیا کیوں کہ ہم نے سوچا بھئی بجرہ شہر والے ٹوپی پہنا امام جماعت بھی ہے بھائی نماز بھی پڑھاتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا ہم نے تو مان لی بات اس کی کیا کرے سا ارے بھائی وہ کچھ کاٹے تھے سیپ چاکو لگ گیا ہم نے کہا مولی صاحب مجھ سے پڑھ کے گئے تھے صاحب وہ نہیں پھلے جائے لینا تو صحیح جائے گا ماملہ پھر کیا ہوا ارے صاحب پوچھو ما آپ تو مرد ہیں وہاں مصر میں جو ہے وہ عورتیں تھیں ہر ماتنمی نہ بولا تو پھر اطاقہ فائدہ ہی کیا ہے جو ماتندار ہے وہ تو بولی جائیں گے جب نتیجہ سامنے آپ کے آ رہے گا اب میں اپنا عقیدہ بیان کروں جو اس کا عقیدہ ہوئی جو میرا ہے تو بولیے گا اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے ہم اسی عقیدے میں جیرے تو پھر میں اسی عقیدے میں جائیں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے جس کا عقیدہ ہو میرے صاحب بولیا جس کا نہیں اس کی اپنی مرضی ہے بھئی انگلیہ نیمبو کٹ گیا اس کے بعد انگلیہ کٹ گیا وہ نیمبو کا اثر بھی انگلیوں پر نہیں ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا صاحب کیوں کہ اس لیے کہ صاحب پتہ کیسے چلتا سامنے یوسف تھے ایک ایک مہدنی پہ بولنا ضروری ہے بھائی جو مہدنی آرہ سوپر انہیں پتہ ہی نہیں چلا صاحب عورتوں میں پتہ نہیں چلا آپ تو مردیں تھوڑا سا نیمبو ڈالیں تو طلب دکھر رہے وہ نازم مزاج عورتیں تھی نیمبو کٹ گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا صاحب قرآن کے لئے کیسے سمجھاؤگے آؤ دس مورنم کو عبداللہ پور کے چوک میں آئے آئے نہ بولے اپنی مرضی ہے آؤ دس مورنم کو عبداللہ پور کے چوک میں تمہیں ہم بتائیں گے جب سامنے عباس کا علم ہو اپنے یا سے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے پتہ چلے گا ہم بتائیں گے کیسے پتہ نہیں چلتا اس لئے کہ حسین فخری مصور ہے یوسف کو دیکھ کہ اپنے ہاتھ سے خون لگلا پتہ نہیں چلا تو سامنے جب عباس کے علم کا جلوہ ہو ماتمدار کے ہاتھ میں زنجیر ہو اپنے ہی ہاتھ سے خون کا پرساہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں ملیاکالی میں پٹینڈ چلا اس لئے کہ عصمت کا جلوہ سامنے تھا یوسف کا حسن سامنے تھا انہوں نے ماتمی ہوا سامنے تھا اور نکل گے چلی گے سامنے تھا اب وہ جو ہوئے وہ بچے نے گوائی دی گیا دی قرآن کیا کہتا ہے فشہدہ شاہد من احلیہ ہاں مولنس کے ذمین ہے کبلا مرجہ زلیخہ ہے جس طرح پلٹ رہا ہے وہ تھا تو جس بچے نے گوائی دی وہ تھا تو زلیخہ کے اہل میں سے لیکن بولاتا نبی کی طرف سے اب یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ عصمت اگر موبائل میں قرآن ہے سورہ عصمت نے کہا کہا ابھی تصدیر کر لیسے میری بات کی اگر آیت نہ ہو تو یہ بات ہے فشہدہ شاہد من احلیہ تھا تو زلیخ کون تھا فرمانی صاحبہ قرآن پہلی تقریب میں کنفرم ہو گئے آر گر میں مجھے یاد دے گا پہلی تقریب میں سب نے کہنا ہوا سب کے گر میں قرآن ہے اس نے اٹھا کے دے گئے اس کا مطلب پڑھ کے ایک پڑھ رہا ہوں میں جو میں املائی بتا رہا ہوں آپ کو تا پڑھ کے پڑھ رہا ہوں میں پہلانے پڑھا خیلام یہ خیالی کے ساتھ خلیقہ اسلام کو بچہ جس نے گواہی دی تھی وہ تھا تو نبی کی بیوی کا بھائی زلیخہ نبی کی بیوی بنی نا بعد میں بنی تو لیکن تھا وہ نبی کی بیوی کا بھائی بولا تھا کس کی طرف سے نبی کی طرف سے اب تاریخ اپنے آپ کو بعد میں دھور آئے تو یہ ہو رسول کی بیوی کا بھائی بولے علی کی طرف سے تو علی کہے کہ محمد علی کا بیٹا ہے تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے کہ ایک نبی کی بیوی کا بھائی تھا لیکن مولنا تھا نبی کی طرف سے تو بعد میں بھی ایک نبی کی بیوی کا بھائی ہے لیکن مولنا ہے نی کی طرف سے تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے ایسا تاریخ ہو چکا ہے تاریخ اپنے آپ کو بعد میں دھور آتی ہے اس بچے نے گواہی دی اب حضرت یوسف بن گئے صاحب عزیز مصر باتشاہت آگئی کہنے کے پروردگار وزیر کون ہوگا پارلیمنٹ بغیر نمتریوں کو دھوڑی چلتا ہے وزیر چاہیے کدھر سلام اللہ نہ کہا جاؤ مصر کے دروازے پہ دروازہ کھولو جو سب سے پہلے آ جائے داخل ہو جائے مرادہ پہنچے آج اللہ کے نبیہ پہنچے دروازہ کھولا دیکھا جوان آیا اور اجیب حالت ہے اس کے دامن پھٹ رہا ہے تو یوسف نے کہا پروردگار یہ بنے گا وزیر اس کا تو دامن پھی پٹ رہا ہے جب ہی لائے اس کا پھٹا دامن دیکھ اپنا بھول دے علامہ حضر حصر زیدی علامہ مقاموں کہا کرتے تھے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات زور لگا کے کہی جائے بات میں زور ہونا چاہیے کہ چیف کے پڑھے گئے جوہے وہ مجمع ہو لے بات وزن ہونی چاہیے اللہ حضر حصر زیدی بات وزن دامن چاہیے جب ہی لائے کہا اپنا بھٹا بھول گئے اس کا دیئے گا ہے کون یہ فیصلہ کن فکرہ ہے ہے کون یہ یہ وہی بچہ ہے جن کے ہاتھ اٹھے مولانا ہاتھوں کسی کا مہتاج جو نہیں بولا ہاتھ سے ہاتھ یہ ہر ایک کا ہاتھ اٹھے گا فیصلہ کن ممبر سے فیصلہ کن فکرہ ہے کہ یہ بچہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپنے میں تمہاری نبوت کی قواہی دی اسے اپنا وزیر بناو اے مسلمانوں کہ ہو گیا نبی کا وزیر وہ بندہ ہے جو بچپنے میں نبوت کی قواہی دے فکرہ فکرہ کمپنیٹ کرلوں فکرہ مکمل ہے اس کے بعد نعرہ لگائیے گا ایسا نعرہ ہو گیا اسمان سے لباو آ جائے ہم میرا عقیدے کی مجبورے فکرہ کمپنیٹ کروں گا نبی کا وزیر وہ بندہ ہے جو بچپنے میں نبوت کی قواہی دے وہ نئی بندہ جو پڑاپے میں راہر میں بیٹھ کے روئے ہمجبورہ کمپنیٹ کریں گا جو پڑاپے میں ہمارے کام کی دے مالی 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 میلے مالی 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 ہمیں اب جسے مولا نے پسند کیا ہم مولا اسے ہی پسند کریں گے ہم اسے علماء احلی سنت نے لکھا حافظ صاحب موجود ہے ہمارے بڑے بھائی جن سے سیکھا ہے پڑھنا مجلی سے کیسے پڑھی آتی ہے ان کو دیکھیں کہ جانت کی منتظر میں نے مجلی سے پڑھنا سیکھا ہے میری بات کتائی کریں گے علماء احلی سنت قبلہ موجود ہے مولانا موجود ہے 300 پلس آیات علی کی شان میں نازل ہوئی برابرہ نے لسول اللہ علماء اس بات کے قائل ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں صرف علی کی شان میں آئی ہیں اس میں سے مولانا سبجھے یا علی آپ کونسی پسند کرتے ہیں تو علی نے وہی آئیت بتائی کتاب ہے میرا حبیق تہیر رسالت کے دو گواہ کافی ایک میں ایک وہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے پوچھئے مسلمانوں کے سر پر قرآن لکھنے اس آیت کا مجدہ کون ہے تو کہیں گے صاحب ایک ہی ہے وہ جس نے آکے ہاں کھولی تو رسول کی آہوچ جس کی پہلے بیزہ بنی تو لیا بیرے سارت لیا بیرے سارت کیوں میں ماتا شیر تو نے پیا اس لئے کہ بھائی جو جس کا گواہ بن کے آتا ہے اسے سمو سے وہی پکھلاتا ہے بھائی اللہ نہ کرے خدا نہ کرے بھائی کسی کو کیس پینڈنگ ہو اور یہ زامین صاحب جو ہے وہ گواہ مان لے جا ہمارے کیس میں ہم انہیں لے کے جائیں گے تو خرچہ پھن کریں گے یہ تھوڑی کریں گے یہ کہیں گے یہ سمو سا گھر آتا ہے لو بھائی چائے کھڑت والی لو بھائی اس لئے جو جس کا گواہ بن کے آتا ہے خرچہ اسے کے ذمہ ہوتا ہے تو لوہ میرے سعادت خیزہ اس لئے بنی کے رسول کے گواہ ہم کیا آئے تھے تو خیزہ کوئی اور تھوڑی دے گا جو رسول کے گواہ بن گیا ہے تو خرچہ بھی رسول کے ذمہ ہے پرورش بھی رسول اللہ ہی طرح کوئی اور گرے گا کوئی اور تو نہیں گرے گا بناو اس سے اپنا مزید بنا دیا گیا اچھا جسا وہ جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں گئے تھے ایک علم اللہ نے آتا کیا خواب کی تابیر کہیں دیا تھا اب یہاں پہ پیغام ہے ہر ملی سے پیغام آئے گا ہمارے بارہ اماموں میں یہ علم منصوب ہے امام حشتوم حضرت امام حضی رضا تابیر وہی آمام مکدیسی اسی لیے اگر یہ میرا پیغام نوٹ کر لیے سارے نوجوان دوست بھائی بزرگو سنوٹ معذر کے ساتھ بھی تو ان کو سب بانو گئے اگر آپ کو خواب دیکھیں کسی سے بیان نہ کریں اگر آپ مولی صاحب کو فون کریں گے مولی صاحب کہیں گے پانچ منٹ کے بعد کول کرتا ہوں وہ جنتری اٹھا کے دیکھیں گے جنتری میں خواب نامہ دیکھیں گے پھر آپ سے بتائیں گے صاحب خواب کتابی یہ ہے ٹھیک یہ اندر کی بات ہے بتا رہا ہوں کیونکہ اممہ پاس تاتھوں میں سے ہی کرتے ہیں ابھی دیکھ کے بتاتے ہیں اور اگر آپ نے دادی اممہ نانی اممہ سے کہہ دیا کہ صاحب وہ کالا ہجگر دیکھ لیا ہے تو اب نانی اممہ کہیں گے پاؤ کالی مسلم کی دال لاؤ سرسو کا تیل لاؤ پانچ شکیل میں خلاو اور اتارا کر کے دریا میں ڈالو پیچھے ملکے مت دے گی نہیں تو معاملہ گڑھڑ ہو جائے گا تانکری کے پاس سلے جاؤ گے تو وہ کہے گا بکڑا لاؤ فل بلیک دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو وہ بلی اسرائیل بنا دیں گے کہ ڈھونڈ دے پھر گیا آپ فل بلیک بکڑا لے کے آئیے صاحب آپ اور اس کو لاکر زبا کیجئے نہیں تو صاحب اتنے نقصانات گناہ دیں گے آپ کو کہ بھئی آپ جو ہے وہ فاک دیکھنے چھوڑنے ہی نسکرہ اب میں آپ تو بتا رہا ہوں کرنا کہنا تانکری کے پاس جانا نہ مولی صاحب کے پاس جانا کسی کے پاس نہیں جانا کیسا بھی خواب دیکھیں اٹھے امام کے طرح روزے امام کی زیارت پڑھیں ہاتھے امام کی اور اس کے بعد کہ مولا جو میں نے خواب دیکھا میں نے آپ کے حوالے کیا اب ادھر سے جو تعبیر آئے گی بہدرین آئے گی اس لئے کہ معصوم کی ذات سے شر صادر نہیں ہوتا خیر صادر ہوتا ہے اب کالا ازگر دیکھو یا ہاتھی دیکھو چاہے دائنوسر دیکھو کچھ دیکھا ہو ادھر سے جو تعبیر بھیجیں گے بہدرین بھیجیں گے کوئی خواب دیکھے امام کے حوالے کی اور امام صاحب امید کیا کریں گے خیر صادر ہوتا ہے تو خیر آئے گا ادھر سے جو تعبیر آپ دیکھے حضرت یوسف کے پاس تھا اب آپ نے دیکھا یوسف نامے میں نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ یہ آن لائن یہ تینکل پہ تک آ یہی دیکھ لیا موبائل سے اسلام لینا تھا موبائل سے دیکھے اس میں دیکھا کہ دو بندے تھے وہ آئے حضرت یوسف اس کے جات کے پاس آپ کی تعبیر کہیں گے کہ میں نے خواب دیکھا تعبیر بتائیں گے خواب دیکھا تو پہلے والے نے کیا تھا ان کو سزائی مہت ہو چکی پہلے والے نے کہا یہ سال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شہر آئیان پہ لوگوں کو جام بھنگر کے پلا رہا ہوں حضرت یوسف نے کہا کہ بادشاہ تیری سزا ماف کرتے اور ماف لے کرے گا دربار پر نوکری دے گا اور تو وزراء کو جام بھنگر کے پلا رہا ہوں دوسرا نے کہا میاں تم نے کیا دیکھا کہہ لگا جی میں نے دیکھا کہ چھاپڑی ہے میرے سر پر ڈوکری اس میں کیا رکھی ہے روٹی اور کیل کبھے سے نوچ نوچ کے روٹی کو کھا رہا ہے حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ تیری خواب کی تعبیر ہے کہ تجھے تختے دار پر چڑھا دیا جائے گا اور تیری لاش کو کیل کبھے نوچ نوچ کے پھر کیا وہ ہسنے لگا اور کہہ لگا میں نے تو کوئی خواب دیکھا اب وہ مولی صاحب سے مزاد نہیں کرتا تھا وہ نبی سے مزاد کرتا تھا خدا قسم فکرہ زائر کیجئے تھا فکرہ زائر میرا فکرہ نہیں قرآن مجید حد دیکھ لیے گا تقدر میں جاگے میرا فکرہ زائر کیجئے گا اس کا مزاد مولی صاحب سے نہیں تھا مزاد کرنا تھا اللہ کے نبی سے کہا جی میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں یوسف نے کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا کیوں قرآن کہتا یوسف ایوہ شدیق ہمارا یوسف شدیق ہے اور شدیق وہی ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے تو کہا دیکھا یا نہیں دیکھا I don't know ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا اور ہوا وہی کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا ہونا تھا وہی اب عزیزِ بیسی نے خواب دیکھا اب یہ کلب انہوں نے کہا خواب دیکھا خواب دیکھا تو بلا لیا تمام علماء کو محبرین کو یوسف ایوہ دیکھا وہ موٹے موٹے کالے کالے گنجے گنجے دیکھ دیکھ کے لگتا کہ ایسے ہوں گے کہا ہنانے معبت انہیں بلایا گیا کہا جی خواب دیکھا تعبیر بتاؤ اب جو خواب سنا تری ڈیز ٹھیک ہے کرو شلال مشورہ ہمیں تو تعبیر چاہیے آ گئے تھے وہ اللہ کڑی ہاتھ میں لیے ویسے تھر جھوکا کے خواب کی تعبیر بتاؤ کہا جی ہمیں نہیں پتا آج ہی ساگے تاثر رہے بادشاہ کا مزاج مار دو کرتا ہے فری کا وزیفہ کھاتے ہیں ملتا تھا نا وزیفہ آج ہی ملتا ہے ملتا تھا وزیفہ مار دو کرتا ہے فری کا وزیفہ کھاتے ہیں اب جب یہ حکم ساگے ہوا تو جو جان بھر بھر کے پلا رہا تھا وہ آگے بڑا سرکار میں جانتا ہوں یہ کالیم کو جو کہہ دے گا حرف بحرف وہی ہوگا اچھا جی بلا کے لاؤ گاڑی والے بھیجو بلا کے لاؤ کہا جی گاڑی بھیجنی ضرورت نہیں ہے تمہاری جیل میں جیل قید خانہ نہیں بلا کے لاؤ لائے گیا پہلا جملہ جو عزیز مصر نے حضرت یوسف کو دیکھ کے کہو یہی ہے خدا کے قسم کہ آپ کے چہرے سے اسمت پکتی ہے کس جرم میں کہلے تھے جرم وہ نہ پوچھئے وہ عزیز مصر کی بیوی کی نیتر ٹھیک 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 نہ رہے والا معاملہ سارا کہا صاحب وہ جرم نہ پوچھئے آپ اپنا خواب بتائیں خواب بتائیں تعبیر بتا دیں خدا کی قسم بہت بڑا فکرہ ہے آپ جانے بیوی سے گدہ جانے اب تک جو بندہ نہیں بول سکا اس کے لئے دعوت سپن ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے زبان کو معلوم نہ کر عبادت سے بہت الحمدللہ آپ کے چہرے کھیلے دیں حضرت یوسف نے مطالبہ کیا قرآن ابھی میں کہا سورہ یوسف موبائل میں تو کھولیے دیکھئے قرآن میں حضرت یوسف نے کہا کہ اس باپ کے تعبیر بتا دی کہا اب زلیخان کو بلا اور اس سے پوچھ کے خطہ کسی ہے بلا زلیخان کو پوچھ خطہ کسی ہے بلایا گیا زلیخان سے پوچھا بتا تیری غلطی ہے کہ اس کی بھرے دربار میں جو فکرہ کا قرآن کے دامن میں ہے زلیخان نے کہا وَلَا قَدْ رَعْوَتُ هُوَا نَفْسِ فَاسْتَا سَمَا میں نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی یہ اپنا دامن بچا کے لے گیا یہ معصوم تھا تو بچ کے نکل گیا میں نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ گمراہ نہیں ہوا اپنے آپ کو بچا کے لے گیا تو پتا چلا اسمتِ سُمْرَا اور ہے اسمتِ قُبْرَا اور ہے نبیوں کی اسمت اور ہے ہمارے اماموں کی اسمت اور ہے جہاں اسمتِ سُمْرَا ہو وہ حملہ کرنے والا حملہ کرتا ہے اب ساتھوے امام کے زمانے میں آؤ زندان میں عورب بھیجی گئی گئی تیفائشہ بن کر آئی تو مومن آؤ 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 آؤ